اگزیکٹر بلاک میں انٹر ہوتے ہیں تو فیلال جو یہ روڈ ہے یہ آپ کا فیلال جو نا یہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس جگہ پہ رائیڈ نو جو مین بولی ورڈ ہے یہاں تک آپ کا کمپلیٹ ہے مین بولی ورڈ تو مین کے اوپر یہ آپ کے کنال کے پلوٹس ہیں یہ آپ کی کٹنگ ہو چکے سٹریٹ اور یہ ریڈی ٹو پوزیشن پلوٹ ہے اور جو پانچ سو پلس کنال کا جو آپ کا پارک ہے وہ بھی یہی ہے اسلام علیکم میرا نام پرویز اقبال ہے اور میرا تلق گمٹری ڈیل سٹیڈ مارکٹنگ کے پلیٹ فرم سے ہے آج کی جی کمپلیٹ ویڈیو روڈن انکلیو کے حوالے سے ہے اور اسپیشلی روڈن انکلیو کے اگزیکٹر بلاک کے حوالے سے جن لوگوں کے پلوٹس الارٹ ہو چکے ہیں اور بہت سر ایسے لوگ تھے جو لوگ ابھی رہ گئے تھے ان کے بھی تقریباً ایٹی نائنٹی پرسنٹ پلوٹ جو نا وہ ان کو الارٹ ہو چکے ہیں اسپیشلی کمرشل کے لوگ لوگوں کے بہت سارے مہمران کے گلے تھے کمرشل پلوٹ بھی لوگوں کو جن الارٹ ہو چکے ہیں تو آج کی جو کمپلیٹ ویڈیو ہے میرے بیک سیٹ پر نظر آ رہا ہوگا اگزیکٹر بلاک کا میپ میپ کے حوالے سے آپ کو تفصیلی بتائیں گے کہ میپ کے اوپر کتنی مساجد ہیں کتنے پارکس ہیں سکول کے پلوٹس کتنے ہیں اور اس حوالے سے کمپلیٹ آج ہی آپ کی بریفنگ ہے سب سے پہلے جی آپ کو بتاتے چلیں کہ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے مہمران سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ ہمارا فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیں تاکہ پروپرٹی سے ریلیٹڈ جتنی انفرمیٹیو ہے آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں سب سے پہلے جی بتاتے چلیں کہ اس میں جو سائزز بیلٹ ہوئے ہیں اس میں سات مرلا دس مرلا چودہ مرلا ایک کنال دو کنال کے ریزیڈنشل پلوٹس اور ساتھ ساتھ اگزیکٹ بلاک میں چار مرلا اور آٹھ مرلا کمرشل بیلٹ ہوئے ہیں اس میں پانچ مرلا ہائی پوینٹ کمرشل جو ہے وہ ابھی فیلال بیلٹ نہیں ہوا سب سے پہلے جی امنیٹیز اور فسیلیٹیز کی بات کی جائے کہ اس کے اندر کتنے پارکس ہیں کتنی مساجد ہیں اور کتنے پارکس ہیں سوالے سے آپ کو بتاتے چلیں سب سے پہلے جی آپ کو بتائیں گے کہ ٹوٹل دس منی پارکس ہیں جو اگزیکٹی بلاک کا ابھی تک میں پایا ہے اس کے اکارڈنگلی دس منی پارکس ہیں اور اس کے اندر ایک بڑا پارک ہے جو تقریباً پانچ سو پلس کنال کے اوپر ہے اگر پارکس کی بات کی جائے تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا دوسرا سوسیٹی کی طرف سے اقدام ہے کہ اگر جتنے بھی سوسیٹیز کے اندر دیکھتے ہیں سب سے پہلے گرین ایریے کے اوپر جو لوگ کم فوکس کرتے ہیں جو کمرشل پلوٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے پلوٹس کے اوپر کمرشل کارٹ دیتے ہیں تو دس پارک ہیں جی آپ کے جس میں سے آپ کا یاروہ جو بڑا پارک ہے وہ پانچ سو پلس کنال کے اوپر ہے اچھا جی اس میں ٹوٹل مساجد کی بات کی جائے تو ٹوٹل چھے مساجد ہیں جو ابھی تک اگزیکٹیو ون اگزیکٹیو ٹو جو میپ ابھی آن لائن نے سوسیٹی نے اس کو رویل کی ہے اس میں ابھی سٹریٹ وغیرہ نہیں ہے اچھا جی باقی سکول کے پلوٹس کی بات کی جائے تو تین پلوٹس جو انہا سکول کے رکھے ہیں جس کا سوسیٹی نے ایک سکول کا جو ڈیزائن ہے وہ انہوں نے رویل کر دیا ہے انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں سوسیٹی کے جو پہلا سکول کا پلوٹس اس کے اوپر کنسٹرکشن کا کام بھی آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے اچھا جس کے بعد اگر بات کی جائے تو آپ کا تقریباً اگزیکٹیو ون اگزیکٹیو ٹو اس میں بتایا گیا اگزیکٹیو ون اگزیکٹیو ٹو کے بعد آگے پھر سب سیکٹر ہیں سیکٹر اے بی سی ڈی اس طرح کے ڈیفرنس سے ہیں لیکن اس کا جو جب میپ رویل ہوگا اگزیکٹ آپ کو اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا باقی جی سکسٹی پرسنٹ ایریا جو ہے نا وہ سوس اور مین بولے ورڈ کے اوپر چودہ پلوٹس ہیں تو چلیں جی میپ کے اوپر آپ کو مزید آپ کو گائیڈ کرتے ہیں جیسے جی آپ اگزیکٹیو بلاک میں انٹر ہوتے ہیں تو فیلال جو یہ روڈ ہے یہ آپ کا فیلال جو نا یہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس جگہ پر رائیڈ نو جو مین بولے ورڈ ہے یہاں تک آپ کا کمپلیٹ ہے مین بولے ورڈ اچھا جی مین بولے ورڈ کی پر طرف واپس آتے ہیں جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو دو لیفٹ اور رائی� پارک نظر آتے ہیں اور یہ آپ کو جو کمرشل نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے چودہ پلوٹ ہے ٹاور کے پلوٹ ہوں گے ریزیڈنشل یا کمرشل اپارٹمنٹس یہاں بھی بلڈنگ بنے گی اس ٹیم یہ مسجد اپریشنل ہے کوفی شاپ کے کام شروع ہے یہ پارک آپ کا اپریشنل ہے سوسیٹی کا جو سائٹ آفیس ہے وہ بھی یہاں پہ انشاءاللہ کچھ ٹائم کے اندر اپریشنل ہونا شروع ہو جائے گا تو مین کے اوپر جی یہ آپ کے کنال کے پلوٹس ہیں یہ آپ کی کٹنگ ہو چ اور یہ ریڈی ٹو پوزیشن پلوٹ ہے اچھا جی اسی طرح جی آپ آ جاتے ہیں اگزیکٹی ون کے اندر اگزیکٹی ون کے اندر جو یہ والا ایریہ ہے یہاں پہ آپ کے جو پلوٹس آ رہے ہیں یہ تھوڑے ڈونز کے اوپر ہیں اور لوگ اس کے پر فیلنگ والا یہ ایریہ ہے اچھا جی پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جو روڈن نے جو پرپوز کلب کا پلوٹ دیا ہے وہ بالکل آپ کا پہلے رونڈ آبورڈ کے اوپر یہاں پہ آپ کا ہے اور یہ والے جو پلوٹ ہیں یہ آپ کے دپری میں آتے ہیں کچھ اور یہاں پہ فیلنگ ایریہ آ رہے ہیں باقی جی یہ جو پلوٹ ہے کنال کے یہ ٹوٹل آپ کا ہائٹڈ ایریہ ہے جن کے کنال کے پلوٹس ہیں تقریباً آپ سمجھیں کہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ پلوٹ جانا وہ ہائٹڈ اور کٹنگ والے ایریہ کے اندر ہیں جن کے جی دو کنال کے پلوٹس ہیں وہ ایریہ یہ آپ کا آ رہے ہیں دو کنال کا اور جو پانچ سو پلس کنال کا جو آپ کا پارک ہے وہ بھی یہی ہے اس کے علاوہ جی آپ کو بتاتے چلے کہ اس ایریہ کے اندر تقریباً اب جو کام ڈیویلمنٹ کا کام لگا ہوا ہے یا کٹنگ سٹریٹ کٹنگ سپیشٹی اور یہ وہ اس ایریہ کے اندر ہو رہی ہے اور یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ سٹریٹ کٹنگ اس ایریہ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے جو سوسیٹی پوزیشن کی بات کر رہی ہے کہ ہم انشاءاللہ دو ہزار فروری دو ہزار چوبیس انشاءاللہ پوزیشن دینا شروع کریں گے تو وہ یہ ایریہ ہے اور یہ وہ پلوٹس ہیں اسی طرح جی یہ پل انشاءاللہ کے پلوٹس بنتے ہیں تو یہ وہ پلوٹ ہیں جو ریڈی ٹو پوزیشن ہے آنے والے کچھ انشاءاللہ مہینے دو مہینے کے اندر یہاں پہ آپ پوزیشن دے سکتے ہیں باقی جی یہ ایریہ جو ہے جو ابھی بیلٹ ہوا ہے اس ایریہ کے اندر سوسیٹی کی جی ڈیویلمنٹ کا کام ہے وہ اس ایریہ کے اندر لگا ہوئے ہیں اور اس ایریہ کے اندر کٹنگ جو نا وہ سٹریٹ کٹنگ ہو رہی ہے باقی جی اگر اینڈ پہ دیکھتے ہیں تو یہ فیوچر ا اسٹینشن بیسیکلی یہ روڈ جا کے کنیکٹڈ ہوگا آپ کا جنرل بلاک کے اندر اور ساتھ ہی آپ کا یہ روڈ آگے جا کے آپ کو چکری روڈ سے کنیکٹڈ ہوگا باقی جو لوکیشن کی بات کی جائے تو آپ کا اس ٹیم جو مین بولے ورڈ ہے مین بولے ورڈ کے اوپر آپ کا کارپیٹنگ کا کام بہت جلد ہونا شروع ہو جائے گا باقی جن لوگوں کے پلوٹ بیلٹ ہو چکے ہیں اور میپ کے اوپر ابھی تک ان کو پلوٹس کا آئیڈیا نہیں کہ کون سی کٹنگ کس کے اندر ہے یہ آپ کا ساتھ مرلے کا سائز ہے یہ آپ کو جو سائز نظر آ رہے ہیں پھر آپ کے دس مرلہ کے پلوٹ ہیں یہ آپ کے جو پلوٹ ہیں یہ آپ کے چودہ مرلے کے پلوٹ ہیں جن لوگوں نے چودہ مرلہ کے اندر اپنی انویسمنٹ کی ہے تو ان میں سے تقریباً آپ سمجھے کہ ایٹی پرسنٹ پلوٹ جانا وہ کٹنگ اور آئیٹیڈ ایریے اور مین دبل روڈ کے اوپر پلوٹس ہیں پھر کنال کے جو پلوٹس کا جو سیس کیا کلر ہے وہ کنال کے یہ پلوٹس آ رہے ہیں پ یہ آپ کا پورا ایک پوری پٹی جو ہے نا یہ آپ کی کنال کی ہے پھر آپ کا یہ جو کلر ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آپ کا دو کنال کا پلوٹس ہیں کسی طرح جی کنال کے یہ پلوٹ یہ چودہ مرلہ کے آ رہے ہیں پھر اسی طرح جی آپ کا یہ دس مرلہ ہے یہ سات مرلہ ہے یہ دس مرلہ کے پلوٹ ہیں تو جو بھی یہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہے تو ہر بندے کی دور سٹیپ کے اوپر آپ کا مسجد کمرشل پارک یہ سوسائیٹی نے ڈیفائن کی ہے لیٹس اے یہ جو پوری کمیونٹی ہوگی یا کمیونٹی ہوگی اس میں جتنا بھی لوگ ہوں گے یہی آپ کا مسجد ہے یہی پہ آپ کا پارک ہے یہی کمرشل ہے اور یہی پہ آپ کے دور سٹیپ کے پر سکول ہے پھر اگر اس ایرے کی بات کی جائے تو یہاں پہ دیکھیں پارک مسجد کمرشل یہ ساری چیزیں آپ کے قریب ترین ہیں تو روڈن انکلیو کے جی اگزیکٹی بلاک کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگ تنقید جو مرضی کریں لیکن ابھی تک صرف سوسائیٹی کا جو نیگٹیو پوائنٹ مارکین میں لوگ دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائیٹی کو میپ ریویل کرنا چاہیے تھا وید پلوڈ نمبر کیونکہ سوسائیٹی کی طرف سے یہ کلیر میسج ہے کہ ہم انشاءاللہ جو تھرڈ بیلٹنگ ہوگی تب تک اگزیکٹی بلاک ہمارا پیک ہو جائے گا تو ہم اس ٹیم جو نا میپ جو نا وید پلوڈ نمبر انشاءاللہ اس کو شو کریں گے تاکہ کسی میمبر کو یہ نہ لگے کہ سوسائیٹی نے کسی کو فیوریٹیزم دی ہے یا کسی کو مطلب انڈرڈی ٹ چیزیں جو نہ ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کی ہیں تو میرے خیال سے سوسائیٹی کا اچھا اقدام ہے اور جن لوگوں کو پلوڈز الارٹ ہو چکے ہیں بہت سارے لوگوں نے یہاں پر ڈسکونڈ کے تھوڈ اپنی پیمنٹس کی ہے تو سوسائیٹی فروری دوہزار چوبیس کے اندر اپنا پوزیشن دینے جا رہی ہے اگر جی آپ پوزیشن میں انٹرسٹڈ ہے تو کوشش کریں کہ اپنی پیمنٹس کلیر کر لیں تاکہ آپ بروقت اپنا پوزیشن لے سکیں اور جو پریری سوسائیٹیز کلائنٹ میں بھی شامل ہو سکیں کیونکہ دوہزار ایسے میمبر ہوں گے جن سے سوسائیٹی ڈیویلیمنٹ چارجز ہوگی وہ کوسٹ کوسٹ چارج کرے گی تو میرے خیال سے اگزیکٹی بلاک ہے جو میپ ہے میپ میں کچھ پلوٹ ایسے ہیں یا کچھ ایری ایسے ہیں جو آپ کا ڈپریشن ہے یا اس کے اوپر فیلنگ والے ایری باقی تقریباً مسلی پلوٹ آپ کے ہائٹڈ ہے اگر جی آپ روڈن انکلیو کے پلوٹس آپ کو بیلٹ ہو چکے ہیں آپ کو ایریہ کے پتہ نہیں چاہ رہا کہ کس ایریہ میں ہمارا پلوٹ آ رہا ہے تو نیچے دیئے کہ کونٹیکٹ نمبر میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ پراپرٹی سے ریلیٹیڈ جتنی انفرمیٹیو ویڈیو ہے ریگارڈن انکلیو اور ڈیفرنٹ ہاؤزنگ پروجیکٹ آپ کو ٹائم پر ملتے رہے تو تینکیو سو مچ پر واشنگ یوٹیوب چینل اللہ حافظ